بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ساجد علی آج تقریباً نو مہینے ہونے والے ہیں کہ پاکستان سمیت کئی ممالک سے سعودی عرب کے لیے ڈاریک فلائٹس پر پابندی آئے تھے یہ پابندی کرونا وائرس کی نئے کیسز میں شدت کی وجہ سے آئی تھی اور یہ تین فروری دو ہزار اکیس سے شروع ہو گئی تھی جس کا ناختم ہونے والا سلسلہ تحال جاری ہے اس وقت جن ممالک پر پابندی ہے اس میں پاکستان، انڈیا، مصر، ترکی اور کئی بھی ممالک شامل ہیں جہاں کے لاکھوں کے تعداد میں لوگ سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں موجود ہوتے ہیں اس میں دو ممالک سریفیرس سے جس میں پاکستان اور انڈیا ہے جن کی تعداد سعودی عرب میں کافی زیادہ ہے اس پابندی کے دوران بہت سارے لوگ دوسرے ممالک کے راستے سعودی عرب کا سفر کر چکے ہیں لیکن تحال لاکھوں کے تعداد میں ایسے لوگ ہیں سریک فلائٹس کے بحالی کے انتظار میں ہیں کیونکہ وہ اتنا استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ دوسرے ممالک کے راستے سعودی عرب کا سفر کر سکے کیونکہ اس پر بھی کافی خرچہ ہوتا ہے اور جو لوگ رزگار کے سلسلے میں سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں سعودی عرب میں رہتے ہیں تو وہ بیشتر ہی لوگ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے ویزا خرید سکے وہ خرض لے کر اپنے سے اکٹا کرتے ہیں تو ان کے پاس دوسرے ممالک کے راستے سعودی عرب آنے کا پیسہ کہاں سے ہوگا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فلائٹس کب بحال ہوں گے جس وجہ سے سعودی عرب کے لئے فلائٹس پر بابندی آئی تھی وہ کرونا وائرس تھا جنوری فروری کی مہینے میں کرونا وائرس میں کافی زیادہ شدت آئی تھی لیکن اب اگر ہم حالات کی طرف دیکھیں تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں برانتہائی کمی آئی ہے پاکستان کے اگر ہم حالات دیکھیں تو روزانہ ہزار بارہ تیرہ سو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ بائیس تئیس کروڑ کی آبادی والے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے سعودی عرب کے اگر ہم دیکھیں تو روزانہ چالیس پچاس ساٹھ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ ساڑھے چار پانچ کروڑ کی آبادی والے ملک میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ انقریب انشاءاللہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا ویکسین کی طرف اگر ہم دیکھیں جو اس کا واحد حل ہے تو ویکسین پاکستان میں بھی کافی لوگوں نے لگا لیا ہے جن کے تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے دونوں ڈوزز کی اور سعودی عرب میں بھی آلموسٹ کچھ ہی دنوں میں دونوں ڈوزز والے کی تعداد مکمل ہو جائے گی تو اب سوال بنتا ہے کہ کرونا وائرس بھی ختم ہو چکا ہے آلموسٹ ختم ہونے کے قریب ہے ویکسین بھی لگ چکی ہے تو اب یہ فلائٹس کب بحال ہوں گے حال اگر فلائٹ کی طرف ہم دیکھیں تو اس وقت تو سوال پیدا نہیں ہوتا فلائٹس بند ہونے کا لیکن ختمی نتائج کا کسی کو پتہ رہی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بہتر جانتا ہے کہ سعودی حکومت کیوں فلائٹس بحال نہیں کر رہے ہیں اگر لوگوں کی طرف ہم دیکھیں کہ لوگ فلائٹس کے بحالی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو جتنے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی ہے جو اچھے عہدوں پر فائز ہیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے جس پر میرا بھی کافی پختہ یقین ہے کہ یہ بات ہو سکتی ہے جس پر میں نے کئی ویڈیوز بنائی اور سعودی حکومت کا بھی یہی محقف رہا کہ جب سعودی ربے ویکسین کی دونوں ڈوزز مکمل ہو جائے تمام افراد ویکسین کی دونوں ڈوزز لگا لیں تو اس کے بعد یہ پابندی ختم ہوگی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت ریاض میں سعودی ربے کے جو سب سے بڑا شہر ہے اور اس میں سب سے بڑا جو میلہ لگتا ہے وہ ہے ریاض سیزن جو اس وقت بالکل اپنے اروج پر ہے اس آج سے تقریباً بیس اکدوبر کو اس کا افتتاح ہوا تھا اور اس وقت کافی اروج پر یہ چل رہا ہے تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے جب ریاض سیزن مکمل ہو جائے یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد فلائٹس بحال ہوں گے تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات تو اچھے ہو جکے ہیں لیکن حکومت ہے ان کی اپنی مرضی ہے ان کو بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کن چیزوں کی وجہ سے کن معاملات کی وجہ سے وہ فلائٹس بحال نہیں کر رہے حالانکہ آج سے کچھ دن قبل سعودی حکومت نے ویکسین کا بوسٹر ڈوز لگانے کا بھی اعلان کیا ہے کہ اب تمام افراد کو بوسٹر ڈوز لگے گا اور آپ اس کا اپنیمنٹ توقع نہ اور صحتی اے پر لے سکتے ہیں اگر آپ کو دوسرا ڈوز لگائے ہوئے چی مہینے ہو چکے ہیں تو شاید تیسرے ڈوز کے لیے بھی سعودی حکومت کچھ کنڈیشن رکھے کہ جن ممالک پر پابندی آئے تھے وہاں سے لوگ آئیں گے تو ان پر ویکسین کے بوسٹر ڈوز کا بھی کچھ نفاس کیا جائے تو ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ انقریب فلائٹس بحال ہوں گے آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان تو آپ ہے اس میں کوئی شک نہیں پریشان ہے کیونکہ سعودی عرب آپ روزگار کے سلسل آتے ہیں اور آپ وہاں پر بے روزگار بیٹے ہوئے تو پریشان آپ ہے لیکن واللہ خیر و رازقین اللہ تعالی بہتر رزق دینے والا ہے آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد فلائٹس بحال ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ